اسلام علیکم دوستو امید کرتک آپ خیرے سے ہوں گے پندرہ جون کے لئے سعود رب کی امپورٹنٹ خبر آپ کا ساتھ شیئر کریں گے تو ویڈیو کو بھی نسکپ کی انتک بن رہیے گا چلیے خبریں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے بات کریں گے امپورٹنٹ خبر کو لے کر جیسے کی حج کا سیزن ان دنوں چل رہا ہے اور بہت سے لوگوں نے انلائن ریجسٹریشن کر رکھا ہے نتیجوں کو اعلان تو آج ہوگا لیکن اس میں کچھ ایسے لوگ بھی شامل ہیں جو کہ ریجسٹریشن نہیں کر پائے اور انہیں حج کرنا ہے اور وہ دلالوں کو چکر میں پڑ جاتے ہیں ویڈیو کے لئے بھی ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن تھوڑا خبر کے حساب سے آپ کو بتا دی سعود رب میں راجدھانی ریاض میں پولیس نے نقلی حج پرمیٹ تیار کرنے اور انہیں بیجنے والے ایک غیر ملکی کو گرفتار کیا ہے ریاض پولیس کو سودرے سے جانکاری ملی تھے اس کے بعد رنگے ہاتھوں اس بندے کو پکڑا ہے جو کہ پرمیٹ بنا رہا تھا اور بیچ رہا تھا آپ کو بتاتے کہ حراست میں لیا گیا غیر ملکی یمن کا رہنے والا ہے اور یہ سعود رب میں لیگل طریقے سے رہتا تھا ریاض پولیس نے کہا کہ حج پرمیٹ بیچنے والے یمنی کے خلاف کارونی کارروائی پوری کر لی گئی ہے موسیقی منضقت الریاض من القبض على مخالف نظام الاقامة من الجنسیت الیمنی بعد ثبوت تورط لتزییف تصاریح الحج لہذا العام 1443 لفجرہ وذارک مقابل مبالغ ملی حج تم اقاف المتهم تمہید للاستکمال الاجراءات النظامی بحق سعود رب کی سوئی سرکاری پرائیویٹ کمپنی اور آفیسوں میں ورگر کی حاضری کے لیے بائیو میٹرک سسٹم دوبارہ سے شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے منسٹر آف ہیل کے دہت کرونا کے لیے کام کرنے والی کمیٹی کی سفارش پر فنگرپنٹ سسٹم کو روک دیا گیا تھا کرونا کی روک تھام کے لیے کام کرنے والی کمیٹی نے کہا کہ آس اوپیس میں نرمی کے اعلان کے بعد اب کمپنیوں کو یہ اجازت ہے کہ اپنے ورگروں کے لیے وہ پہلے کی طرح دوبارہ سے بائیو میٹرک استعمال کر سکتے ہیں کمیٹی نے کہا کہ بند جگہوں پر ماسک اور توقع لامی سٹیٹس دکھانے کی پابندی ختم کرنے کے ساتھ ساتھ ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود کے طور پر ایس اوپیس کی پابندی کرے سعودی منسٹر آف انٹیئر کے سوتروں کا کہنا ہے کہ کرونا ویکسین کی ڈوزز نہ لگوانے والے بچوں کو میڈیکل انشوریس سکیم کے براہ سعودی عرب کے باہر سفر کی اجازت نہیں ہوگی انشوریس میں کرونا کیوریس شامل ہونا چاہیے انٹیئر منسٹر کے سوتر نے بتا گئے بے تک اس سوالے سے کوئی بدلاؤ نہیں ہوا ہے سعودی عرب کے باہر جانے والے وہ بچے جنہوں نے کرونا ویکسین کی ڈوزز پوری نہیں لی ہے ان پر میڈیکل انشوریس کی پابندی ہے ابھی اس پابندی میں کوئی بدلاؤ نہیں رہا آپ کو بتا دے کہ انٹیئر منسٹر نے سومبار تہرہ جون کو کہا تھا کہ کرونا وائرس سے سمبندی دیسو پیس ختم کر دی گئی ہے اب بند جگہوں پر ماسک کی پابندی نہیں رہے گی لیکن حرب شریفین میں یہ پابندی ابھی بھی جاری ہے سعودی ٹریفک بھاگ کا کہنا ہے کہ ٹائر سکریچنگ کی سزا ایک جیسی نہیں ہے جتنی بار ٹائر سکریچنگ ہوگی اسے کے حساب سے سزا بھی بدلتی جائے گی ٹریفک بھاگ نے ٹائر سکریچنگ کے حوالے سے ٹریفک کانون کی دفعہ انہتر کے بارے میں جانکاری دی ہے ٹریفک بھاگ نے کہا کہ اگر کسی نے ٹائر سکریچنگ پہلی بار کی ہے تو ایسے میں پندرہ دنوں کے لئے گاڑی ویبھاگ کے پاس رہے گی اور بیس ہزار ریال کا جرمانہ ہوگا جبکہ قید کی سزا کا فیصلہ ٹریفک عدالت کرے گی کیس عدالت میں بھیجے جائے گا ٹریفک بھاگ نے آگے بتائے گی ٹائر سکریچنگ کے وائلیشن دوسری بار اگر سیم بندہ کوئی دھوہراتا ہے تو ایسے میں گاڑی ایک مہینے تک ویبھاگ کے قبضے میں رہے گی اور چالیس ہزار ریال کا جرمانہ ہوگا جبکہ قید کی سزا کا فیصلہ عدالت کرے گی تیسرے بار ٹائر سکریچنگ پر ساٹھ ہزار ریال جرمانہ اور گاڑی ضبط کرنے یا گاڑے کی قیمت کے برابر رقم وصول کرنے کا فیصلہ ٹرافک عدالت کرے گی اگر گاڑی کرائی پر ہوگی یا چورے کی ہوگی تو ہر صورت میں گاڑی کی قیمت کے برابر رقم وصول کرنے کے معاملہ عدالت کے سامنے رکھا جائے گا قید کی سزا کا فیصلہ بھی ٹرافک عدالت ہی کرے گی تو انت میں بات کریں کوئیڈ 19 کو لے کر حالانکہ ایسو ویز میں نرمی کی خبریں آپ لگتار سن رہے ہیں لیکن کیس جس رفتار سے بڑھ رہے ہیں وہ بھی آپ دیکھ لیجبیت شام جو کوئیڈ کی ریپورٹ آئی ہے ایک ہزار اکسو باون نئے معاملے اس کے مطابق ریکارڈ بارا ہے آٹھ سو چون سٹھ نئے ریکاروری ساتھ ہی ایک نئی موت کی بھی خبر ہے ایکٹی معاملوں کی بات کریں تو یہ 9605 ہے ان میں سے کرٹیکل کیس 96 ہے تو گیارہ سو باون نئے معاملے ریکارڈ آنے کے بعد ساتھ لاکھ سی ہزار اکسو پیتیس کل معاملے نئے ریکاروری آٹھ سو چون سٹھ ریکارڈ آنے کے بعد ساتھ لاکھ سٹھ ہزار تین سو چھون کل ریکاروری جبکہ ایک نئی موت ریکارڈ آنے کے بعد کل مرنے والوں کی تعداد ابھی تک 9176 ہو جاتی ہے تو دوستو یہ تھی کچھ ضروری خبریں سعود عرب کی بہت شکریہ ویڈیو پر انتک برے رہے اپنے خیال رکھیں اللہ حافظ